ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون سکیجوئل پاکستانی ٹیم میں چینجز اور پاکستان کا سکارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آپ سے ریکویسٹ آگر پہلی دفع ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فیورٹ پلیئر کا نام کمینٹس کے اندر ضرور منشن کیجئے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکیجوئل آخر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پاکستانی سکارٹ اور اس میں چینجز چینجز ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اب جانتے ہوں گے اب چند ویکس باقی ہیں سٹارٹ ہونے میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جہاں ہر ٹیم آلموسٹ اپنے سکارٹ پرپیئر کر چکی ہے کون سے کھلاڑیوں نے کھلنا ہے آلموسٹ پلینگ الیون تک ریڈی ہو چکی ہے ہر ٹیم کی یعنی ہر ٹیم کو پتہ ہے کہ پہل دو چینجز ہوں ادروائز ہر ٹیم شور ہے کہ یہ ہماری پلینگ الیون ہوگی اور یہ بیسٹ پلینگ الیون ہے اور اسی طرح پاکستانی ٹیم میں بھی آلموسٹ جو چینجز ہونی تھی وہ مسبہ الہاک آناؤنس کر چکے ہیں مسبہ الہاک نے کہا کہ اب فیوچر کے اندر کوئی نیا ڈیبیو نہیں ہوگا یعنی کوئی نیا کھلاڑی شامل نہیں ہوگا تمام پرانے کھلاڑیوں چانس دیا جائے گا کیونکہ ایکسپریمنٹیشن کا ٹائم ختم ہو چک ہے جتنے ایکسپری میٹس کرنے تھے وہ اب ہو چکے ہیں اب تمام کھلاڑی وہی کھلیں گے جو ٹی ٹوانڈی وارڈ کپ کے لیے حصہ ہوں گے یعنی آپ سب سے پہلے گیس کریں کہ کون سے بڑے کھلاڑیوں کو واپسی ہوگی نمبر ون شوئے ملک شوئے ملک ایشن کنڈیشنز کے اندر اتنے ہی زبردست ہیں جتنے ورات کولی یعنی ورات کولی اگر سپن کو جتنا اچھا کھلتے ہیں اتنے ہی اچھا شوئے ملک کھلتے ہیں یعنی ٹی ٹوان پاکستان کے لیے کافی زیادہ بیسٹ اپرشنٹی ہے کہ یہ ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں کیونکہ میڈل آرڈ کے اندر سپنرز بالنگ کرتے ہیں یعنی دو تین ایورز بھی ایز آر اونڈے نکلوا سکتے ہیں فیلڈنگ اچھی ہے اس کے علاوہ وہ تھری ڈائمنشنل ہیں ٹیم کو بیسٹ گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسپیرینس زیادہ دنیا کے ہر لیگ کھلے ہوئے ہیں سو شوئے ملک پاکستانی ٹیم کے لیے ایک پیکج ہے جو کہ ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ جتوا سکتے ہیں نمبر ٹو آر اونڈر اماد وسیم اماد وسیم آج بھی اگر آپ پاور پلے کے اندر ایکانومی ریٹ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو سب سے بیسٹ آپ کو اماد وسیم کا نظر آئے گا جی ہاں بڑے سپنرہ جیسے راشد خان ہو گیا یا اور کوئی سپنرہ آپ دیکھ لیں ان کا بھی ایکانومی ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اماد وسیم کا ہے اور ایزا آر اونڈر کھلتے ہیں یعنی آخر پہ میچز فنش کرنا جانتے ہیں اچھی ہارڈ ایڈنگ کر لیتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں ان کی بولنگ تو پہلے دو ورز یا ایک آور اچھا نکال لیتے ہیں اور میڈل آورز کے اندر بھی ایک دو ور یعنی چار آورز ان کے کنفرم ہوتے ہیں تو یہ پاکستانی ٹیم کے لیے بیسٹ ہیں اور سپیشلی چھتے ساتھوے نمبر پر ان کی بیٹنگ اور پاور پلے کے اندر جہاں ایشین کنڈیشنز ہیں ایشین کنڈیشنز کے اندر ویسے بھی سپنرز ڈومینیٹ کرتے ہیں تو ان کی سپن کافی زیادہ کام آئے گی پاکستانی ٹیم کو ٹیم مینجمنٹ اور جو ہیڈ کوچ ہیں اور ساتھ ہی چیف سیلیکٹر محمد وسیم ان سب کا ایک ہی گلہ رہتا ہے ماد وسیم سے کہ یہ اپنی بالنگ امپروف نہیں کر رہے گینسٹ لیفٹ انڈرز یعنی رائٹ انڈرز کو یہ سب سے بہترین بالنگ کرتے ہیں کسی بھی سپنرز سے اچھی بالنگ کرتے ہیں یہ مگر جب باری آتی ہے لیفٹ انڈرز کی تو ان کو بالنگ کرانی نہیں آتی ان کو لیفٹ انڈرز بہت زیادہ ہٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ایزیلی کھلتے ہیں ایسے جیسے کی نارمل سا بالنگ کرا رہا ہوں یعنی یہ چیز انہوں نے امپروف کرنی ہے ادروائز آپ صرف رائٹ انڈرز کو بالنگ کرا کے پاکستانی ٹیم کو میچز نہیں جتوا سکتے ہیں بڑا ایونٹ ہے یعنی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کاب ہے سو آپ کو امپروف کرنا چاہیے ابھی بھی کر رہے ہیں یہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اماد وسیم اور کافی حد تک امپروومنٹ ہو چکی ہے اماد وسیم کے بعد ان کے دوسرے پارٹنر شداب خان یہ بھی آ راؤنڈر ہے مگر انفرچنیٹلی پچھلے چند مہینوں سے نہ صرف ان کی بالنگ کلک نہیں کر رہی بلکہ ان کی بیٹنگ بھی یعنی صرف فیلڈنگ میں پاکستانی ٹیم کو اچھا سپورٹ کر رہے ہیں ادروائز باولنگ بیٹنگ ان کی کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے مگر شداب خان انتہائی زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کھلاری ہیں کلیور کھلاری ہیں انہوں نے جب بھی واپس ہے تو انہوں نے ہارڈ ورک سٹارٹ کر دیا تھا اکیلے یعنی خود ہارڈ ورک کر رہے ہیں اپنے انجریز سے بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹنگ باولنگ بھی امپروف کر رہے ہیں یعنی یہ پاکستان ٹیم کے لیے تھری ڈیمینشنل پیکیج ہیں اگر یہ کلک کر جاتے ہیں تو یہ میچز سنگل ہنڈلی جتوا سکتے ہیں نیکسٹ فاسٹ باہ وہاب ریاض چونکہ ہم لوگ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں کوئی یہ نارمل سیریز نہیں ہے جہاں ایک کلاری کو باہر بٹھا کے دوسرے کو چانس دے دیے جائے گا اور کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ سیم ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہر ٹیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر ٹیم کی ڈیفرنٹ سٹیٹیجی ہوتی ہے ہر ٹیم کی ڈیفرنٹ سٹرونگ پوائنٹس ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہاں بریاض جو کے ایکسپیئرینس ہے جو پاکستان کے کٹین پر انویسٹ کیا پچھلے دس بارہ سال سے تو اب ان کو پی بیک کا ٹائم آگیا ہے جہاں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور یہ اپنی پیک بھی ہیں یعنی اس سے زیادہ پیک نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس ایکسپیئرینس بھی ہو پیس بھی ہو آپ کلیور بھی ہو ہر چیز یہ کپتانی بھی کٹ چکے ہیں پشاور ظلمی کی سو کپتانوں والے بھی ان کے اندر کافی زیادہ جمز ہیں یہ چیز کافی زیادہ ایمپورڈن ہوتی ہے کہ ایک فاسٹ بالر خود کپتان بھی ہو کیونکہ خود کپتان ہوگا تو اس کو پتا ہوگا فیلڈنگ پوزیشنز کیا رکھنی ہے تا بھی وہ اچھا بالر بن سکتا ہے اور واپ ریا سے ہمیشہ یہی ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور یہی ان سے ہوتا ہے کہ یہ بالنگ کی سائٹ پر کریں گے اگر نہیں بھی ہوئے تو پاکستانی ٹیم کو ضرورت ہے ان کی اور ان کو کلک کرنا پڑے گا دروائیس پاکستان کا بالنگ اٹیک کافی زیادہ یونگ ہے جہاں پاکستان کے پاس سب بالرز ٹوئنٹیز کے ارد گرد ہیں زیادہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے بڑے میچز کے اندر وہ ڈاؤن ہو سکتے ہیں کافی زیادہ نرویس ہو سکتے ہیں تو وہاپ ریاض کا ایکسپیرینس پاکستانی ٹیم کو کام آئے گا نیکسٹ وکیٹ کیپر بیٹس مین آزم خان جی ہاں یہ کافی زیادہ کنرویرشل یہ ان کی سیلیکشن ہوگی وہ اس وجہ سے کہ آپ لوگ میں سے بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی ابھی تک فیٹنس اچھی نہیں ہے مگر آپ دیکھیں ان کی ہارڈ ایٹنگ سکلز اگر یہ وکیٹ کیپر بیٹس مین کھلتے ہیں اور اگر ہم محمد رزوان کو ایزا بیٹس مین کھلاتے ہیں ٹیم میں یعنی ایزا فیلٹر کھل سکتے ہیں اور ان کو وکیٹ کیپنگ کرائی جائے اور ان کو چھٹی نمبر بھی جہاں آسف علی کھلتے رہے ہیں اس پوزیشن پر کھلایا جائے پاکستان ٹیم کو یہ سنگل ہینڈلی میچز جدا سکتے ہیں آپ کے پاس اہت زیادہ آپشنز بھی نہیں ہیں آپ کے دومیسٹک اندر یا سوئے مقصود ہے یا آزم خان ہے سوئے مقصود کی بھی انجریز اور ان کی جو فیٹنس ہے وہ سیم ہی ہے جیسے آزم خان کی ہے وہ لوگ میں تو شاید ان سے زیادہ فیٹنس رائیں گے مگر جب آپ بھاگتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے یا فیلٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ بہت زیادہ مایوس ہوں گے یعنی آپ کہیں گے کہ آزم خان ان سے زیادہ بہتر فیلٹنگ کر لیتے ہیں اور آزم خان جنگ بھی ہیں پاکستان کا فیوچر ہیں آپ صرف یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مہین خان کے بیٹے ہیں اس وجہ سے ان کی سیلیکشن کرا دی جائے آپ ان کی ہارڈ ایٹنگ سکلز کو دیکھیں یعنی ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے نوڈ آؤٹ کہ ان کو فیٹنس ایمپروو کرنی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے مگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان کی ضرورت کی ہے آپ کے پاس اپشنز ہی نہیں ہے ہارڈ ایٹرز کے آپ کہاں سے لے کریں گے ہارڈ ایٹرز آزم خان کو دوبارہ کھلا لیا جائے آپ یہ چاہتے ہیں یعنی آزم خان بیسٹ جویس ہیں ان کو ایز ای وکیٹ کیپر کھلائیں اور ایز ای بیٹس مین ہومر ازوان کو دوستو یہ تھی پاکستانی ٹیم میں تبدیلیاں یعنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پورا سکارڈ بھی جو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنے گی جس میں سیکنس وائز کھلاریوں کے نام شیئر کروں گا مگر اس میں بتایا کہ کون سی تبدیلیاں کی جائیں گی اور آپ کو بتاتا چلوں یہ ٹی ٹونٹی وائلڈ کاب اٹھارہ اکتوبر سے پندرہ نومبر کے درمیان کھیلے جانا ہے یعنی ایٹین اکتوبر سے ففٹین نومبر تھا اور یہ موسٹ پراببلی یو ای یا انڈیا کے اندر کھیلے جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیسیجن آخر پہ ہوگا ایسے دیسیجن لے لینا چاہیے تھا بھی صحیح کہ یو ای کے اندر کرانا ہے مگر انڈیا جو بورڈ ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس نے ابھی تک ہلنے نے دیا ایسے دیسیجن کو کہ یہ یو ای کے اندر کرائے جائے اس وجہ سے ابھی تک یہ دیسیجن لٹکا ہوا ہے کہ آیا انڈیا میں کرانا ہے یا یو ای کے اندر ویڈیو اچھلے گئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کے اندر بتائیے گا کونسی ٹیم فیوریٹ ہے ٹی نوڈی وارگپ جنے کے لیے ڈینکس واشنگ دس ویڈیو